اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت آپ بھی دیکھئے کس طرح سے بنتا ہے اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں پالک گوشت اس کے لئے میں نے پریشر کوکر میں ڈال لیا ہے ٹھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پریشر لگائیں گے اب ہم نے پالک رکھتی ہے اس طرح سے پالک بڑے پتیلے میں ہم نے رکھتی ہے پانی کچھ بھی نہیں ڈالا یہ اپنے پانی سے ہی میلٹ ہوگی پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایسے گرینڈ کریں گے زیادہ نہیں چٹنی کی طرح گرینڈ نہیں کریں گے بس تھوڑا سا گرینڈ کریں گے اور یہ گوشت ہمارا پریشر لگ چکا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم پریشر ہٹا کے بھی دیکھتے ہیں چلیں جی ہمارا پریشر بھی لگ چکا ہے ہم نے اٹھا کے دیکھ لیا ہے بہت اچھا لگا ہے پریشر تو اب اس میں ہم سپائس ڈالیں گے پہلے یہ پانی تھوڑا سا درائی ہو جائے اور میں اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالتی ہوں کوکنگ آئل میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ ڈالا ہے میں نے اور یہ بھر کے ایک چمچ جو ہے اس کی لازمچ کی بس اور کوئی سپائس نہیں ڈالنی میں نے اور یہ اب اسے بھونیں گے ہونے کے بعد آپ سے ملنے سا دیا ہے بس زیادہ نہیں کرنا کیونکہ چٹنی بڑھ گیا ہے پھائلت تھوڑا سا میں نے پانی کو کھشک کر دیا تھا تو اب یہ اس میں ہم ڈال دیں گے ہم توشت میں اچھی طرح کے ساف کر کے یہ بھی ڈال دیں اور یہ ہمارے پاس ہے بٹت تھوڑا سا تھوڑا سا یہ ڈال دیں میں نے آنچ بند کر دی اور تھوڑی دیر کے لیے میں آنچ جلاؤں گی کیونکہ سالا تھوڑا سا کوشت کا لگ رہا تھا اس لیے آنچ میں نے بند دی دی اور یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر آپ کو اس میں نمک مرچ کم لگے تو وہ اپنے حساس سے ڈال لیجئے ویسے تو میں نے صحیح ڈال دیئی ہے مرچت اور نمک بھی اور کچھ نہیں اس میں جائے گا اللہ کرے آپ سب کو یہ بہت پسند آئے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ